کیا کہیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین اصل میں تربیت کے بھی درجے ہیں نا بچپن کا پھر جوانی کا نوجوانی کا آگے جا کر میرا اس میں ناقص ذہن یہ ہے کہ مثال کے طور پر ماں کی اگر تربیت نہیں بھی ہے کوئی شخص مقام و مرتبے پر فائز ہے اور کسی منزل پر یا کسی درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس میں اگر مساقت اب اس کی اس پوزیشن کے تعلق سے اس کی ماں کی تربیت فور اگزامبل نہیں بھی ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو یہ ہرگز نہ پہنچ پاتا اللہ اکبر کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی ماں یا اپنے باپ کو ناراض کر بیٹھتا ہے نا ان کو راضی نہیں رکھتا اور خدا نہ خواست ہے یہ کہ ناراض کر دیا یہ ایک بہت خطرناک ہے پھر اس کا ایک اگلا بدترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ ناراض کیا اور پھر ماں باپ نے بددعا بھی کر دی یہ سمجھئے کہ یہ اس نے اپنے اوپر ہلاقتوں کے ہلاقت نہیں ہلاقتوں کے دروازے کھول دیئے تو جو بھی دنیا میں ترقی کرتا ہے ہم ایزے مسلم ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ اس نے اپنے ماں یا والد اپنے امی یا اپنے ابو کی دعائیں لے گی اور پھر پیچھے ان کی تربیت کا حصہ بھی ان میں میسر آتا ہے کہ وہ ایک اس کی تربیت کرتے ہیں اخلاقی طور پر تعلیمی طور پر سماجی طور پر جس سے وہ ایک سٹینڈ کرتا ہے کہیں کھڑا رہ سکتا ہے تو یہ چیزیں کوئی شامل ہوتی ہیں لیکن اس میں تو فی الحل مجھے تو کوئی شک کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کوئی مقام مرتبہ درجہ پایا اور یقین ہے وہ مقام اور درجہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا مقام و درجہ یہ یاد رکھئے گا ہر شہرت یہ مطلب کہ اچھی نہیں ہوتی ہر مقام بلے کتنے بلند ہو وہ اچھا نہیں ہو جائے کوئی مطلب گندگی کے دھیر پر اونچا بیٹھ جائے تو اونچا تو وہ پھر بھی نظر آئے گا لیکن بیٹا گندگی کے دھیر پر ہے تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو جی اس میں ایک اور بات جو تھی کہ اولاد کے بارے میں تو ہوتا ہے کہ یہ فرما بردار بھی ہو سب کچھ ہو لیکن جو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو وہ خود اپنے ماں باپ کا فرما بردار بہت زکر نہیں ہوتا یا چاہ رہا ہے میری اولاد تو جو ہے وہ قرآن پڑھے یا نماز پڑھے دین پر عمل کرے لیکن خود اپنی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ اپنے حساب سے ہی جا وہ چل رہا ہوتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں دنیا میں شاید ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات مانی جائے یہ ایک جرنل بات کر رہا ہوں میں میری بات مانی جائے میں جو کہوں تو میری بات سنی جائے تو ظاہر یہ خواہش والدین کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے احسانات ہوتے ہیں یعنی کسی نے ایک نارمل کسی پر کوئی احسان نہیں بھی کیا تب بھی اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میری بات مانی جاتی لیکن جب کوئی شخص احسان کرتا ہے کوئی اس کا اس معاملے سے کوئی وہ کارنامہ ٹائپ کا ہوتا ہے کام ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس پہ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو یہ جو اس کی جو توقعات ہیں تو اس میں والدین کی توقعات کی تو انتیا ہی نہیں ہے یعنی وہاں آپ کو لاکھ بولو کہ آپ اپنے اولاد پر توقع نہ رکھیں مغیرہ ہو نہیں سکتا کہ والدین اپنی اولاد پر کسی قسم کی توقع نہ رکھیں اولاد پر توقع تو ماں باپ کو رہے گی اور جو اپنے والدین کی توقعات پر پورا اترے گا انشاءاللہ اس کی اولاد اس کی توقعات پر بھی پورا اترتی اور جو اپنے والدین کی توقعات پورا نہیں اترتا وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اولاد کی طرف سے بھی دکھ رنج یا غم کسی نہ کسی طور پر آفت پریشانی مصیبت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے حتی کہ میں نے یہاں تک بھی پڑا ہے کہ ماں کو ناراض کر کے یعنی ماں کو ناراض کر کے گھر لوٹنے والا آخر ایک آر محتاج ہو کر گھر لوٹتا ہے یعنی بالکل یہ اجڑ جاتے ہیں لوگ جو اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں یہ اجڑے ہوئے لوگ انہوں نے خود ہی خیزان کو دعوت دیئے اجار کو انہوں نے دعوت دیئے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے نا میں ان سب کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے آج تک اپنے والدین کو ستایا ہے ناراض کیا ہے تکلیف پہنچائیے جنہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائیے انہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائیے سمجھیں انہوں نے مصیبت پریشانی اور آفتوں کا دعوت دے دی آو ہمارے پاس پھر وہ بچنے کی بظاہر کو صورت ایسی ہے نہیں ان کی اللہ کرم کرے اور ہم سب کو والدین کا عدب احترام اور ان کی اچھی اور شریعت کے مطابق نصیتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کی اولاد کو آپ کا پابند کیا ہے اولاد کو کس نے پابند کیا آپ کا میں والدین کو کہہ رہا ہوں آپ کی اولاد کو آپ کا کس نے پابند کیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پابند رہو اللہ نے اس کے رسول نے تو جس رب نے جس اس کے رسول نے اولاد کو آپ کا پابند کیا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ آپ کی اولاد کو اس اللہ اور رسول کا پابند نہیں بنا رہے ہو جب آپ چاہتے کہ آپ کی اولاد آپ کی پابند رہے اور آپ کی فرما بردار رہے تو آپ کی اولین ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری اور اقل مندی بھی یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند کر دو فرما بردار کر دو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری اس کو آپ کا فرما بردار بنائے گی یہ اتنا میں اگر پوچھوں کہ 2 پلس 2 کتنا ہوتا ہے 4 1 پلس 1 2 اتنا کلئر فارمول ہے یہ اگر اس نے بھی کوئی کنفیوز ہے تو پھر وہ کنفیوز ہے یہی کنفیوز ہے وہ سمپل سا فارمول ہے یہ جو بات ہے کہ اخلاقیات اولاد کی اچھے ہوں اپنے اچھے ہوں کے تو وہ دیکھے گا میں سگرٹ پی رہا ہوں اور میں بولوں پھر میرا بچہ سگرٹ نہ پیے یا میں کوئی اس طرح کا الٹا کام کر رہا ہوں اولاد میری یہ کام نہ کرے درست ہے کہ اپنی غلط کام چھوڑے گا تو اولاد سے غلط کام چھروائے گا اور خود کسی غلطی پر یا برائی پر یا بد اخلاقی پر ڈٹا ہوا رہے گا تو اپنی اولاد تو کیسے روکے گا بات درست ہے لیکن بات یہ بھی تو ہے نا میں صاقتوں پر کہ ایک باپ والد ہے اگر وہ خدا نہ خاصتہ کسی برائی میں یا کسی بد اخلاقی میں یا کسی کمزوری میں مبتلا ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں اس میں مبتلا ہوں یہ درست نہیں ہے مگر اپنی اولاد کو سمجھا تو سکتا ہے نا بیٹا میں یہ کر کے بھگت رہا ہوں تم کیوں آ رہے ہو یہ بھی تو ہے تو صحیح نا کہ ایک شخص غلط راستے پر جانے بھی بے نمازی کیا کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا دے تو سکتا ہے سکتا ہے نا تو یوں مطلب کہ آگرچہ وہ نمازی بنے اور نماز کی دعوت بھی دے لیکن ہے تو صحیح نا ایک عمل اچھا نہیں کر رہا لیکن نیکی کی دعوت دینا تو ایک اچھا عمل ہے نا جی امیرے سنت کی جلوہ گری ہو چکی ہے ماشاءاللہ نیتیں بھی دکھائی گئیں اور ماشاءاللہ کمرے سے ہی آپ آنے کا سسلا